بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہم ریڈکشن ٹو آرگینک کمیسٹری اور اہلینز کی ریویجن کرنے ہوئے سو یہ کیو بھی جنگ ہم جب ریڈکشن ٹو آرگینک کمیسٹری میں اتنی باتیں نہیں ہیں تو ہم سیدھی صرف جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سیدھی بات کر دیتے ہیں بنزین کی ٹھیک ہے اور بنزین کی ہم کیا بات کرتے ہیں کہ جو بنزین کا سٹرکچر ہے بیسکلی وہ کچھ اس طرح کا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح کا سٹرکچر ہے ہمارے پاس بنزین کا ٹھیک ہو گیا اور جب ہم آگے آتے ہیں اور بنزین کی دھوری سی پروپٹیز دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پلینر ہے ٹھیک ہے سیمیٹرکل ہے نون پولر ہے اور اولی کلرلیس لیکویڈ ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے اس کے سٹرکچر ہے یہ سٹرکچر ہے ہیں کہ We will be able toミlen two suaカرบان وا ein two 모emi bonds , one two carbon atoms twin platform , and there is one sigma bond beginning one hydrogen atom we will be able to add up to the 경 parenting Đ trypping ер جو karbon ہے یہ سٹرکچر ہے Gold ang沒 بارنگل جو ہے منزین میں 120 ڈگریز ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے آتے ہیں اور نیمنگ آف منزین کی ہم نے بات کی کہ ہم اب منزین کو نیمنگ کیسے کر دیں گے اور نیمنگ میں ہم نے بہت سارے اگزامپلز آپ کو کروائے تو ریکلش دی تھی کہ کیسے ہم نیم اس کا بنائیں گے اب جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نیمنگ میں آپ نے صرف دو کمپاؤنڈز ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے دو سٹرکچرز ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے یہ بنزین جس کی پر OH ہے اور یہ بنزین جس کی پر COOH ہے ٹھیک ہے اس کا نام جو ہے وہ فینول ہے جو ہم اس چپٹر کے بعد فینولز کو دیکھیں گے اور اس کا نام جو ہے وہ بنزینویک ایسیڈ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم آگے آتے ہیں اور اب ہم یہ انٹرڈکشن اورگینک انہسٹری کی اب ہم آگے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایرینز کی دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو اورگینک انہسٹری ہے اس میں جو ہے وہ دو قسم کے کمپاؤنڈز پریزنٹ ہوتے ہیں ایرومیٹک اور ایلیفیٹک ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کے اندر بنزین رنگ ہوتی ہے اور ایلیفیٹک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بنزین رنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب ایرینز کی بات کریں تو یہ ایرومیٹک ہائیڈوگار بند ہے اور اندر بنزین ایرومیٹھ ایرومیٹک بات ایرومیٹک ایرومیٹم ایرومیٹھ ایرینز ٹھیک ہو گیا جو ہے اس کے بعد ہم اس کے بعد ایرینز کی ریاکشنز دیکھتے تھے سیدھا سیدھا تو ہم ایرینز کی ریاکشنز دیکھتے ہیں اچھا جی اب جو ہے وہ ہم آگے آتی ہیں اور یہ جو ہے یہ ایرینز کے ریاکشن ہے پہلا ریاکشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹو فیلک سبسٹیٹیوشن ہے اس میں سی ایل ٹوlama Add ہوگا ایل سی ایل سی ایل سری will act as a Catalyst سیکنڈ ریاکشن جو ہے وہ ہمارے پاس نائٹریشن ریاکشن ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی Elaine��owe's substitution reaction ہے اس میں ہم concentrated HNO3 add کرتے ہیں اور اس میں concentrated H2SO4 بھی add کرتے ہیں اور جو H2SO4 ہے concentrated it acts as a Catalyst اور 55 ڈگری سیلسیس پر ہم تیمپٹیٹر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم فری رائٹ کا substitution آتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکیں نمبر ثری والدی تو اس میں بھی ہم CL2 ایڈ کریں گے اور سن لائٹ اور یو وی ریز جو ہے وہ دینگ پروائیڈ کریں گے اور اس کے بعد اوکسیڈیشن اور ریڈکشن آتی ہے پہلے میں جب ہم اوکسیڈیشن کریں گے تو ہم ایسی ڈفائیڈ کی ایمن و فور ڈالیں گے اور جب ہم ریڈکشن کریں گے تو نکل کیٹلیسٹ ڈالیں گے ایڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ 300 دیگری سلسیس پر رکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم الیکٹروفیلک سبٹیٹیوشن دوبارہ کریں گے تو اس میں بھی ہم ALCL3 as catalyst استعمال کریں گے اور ہیٹ کریں گے اور دونوں جو 6 نمبر 6 اور نمبر 7 اس میں دونوں ہم نے ALCL3 catalyst ہی ڈالا اور ہیٹ کیا so this was the جو ہے وہ یہ دونوں آخری والے الکیلیشن ہے yes correct اچھا جی and this was it for introduction to organic chemistry ڈالینز کی جو ڈیویژن class c اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گرد و نبا کے لوگوں بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں comment کریں share کریں اور ہمارے انسٹرگرام پر ربی ہمیں follow کر دیں thank you and Allah